نمشکار دوستو آج میں آپ کے سامنے شاکشی جوشی جی کے دوبارہ بستار سے بتائی گئی ہوئی یہ ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں پر اسے پیش کرنے سے پہلے میں ایک کہاوت بولنا چاہتی ہوں جو ہی اس ویڈیو سے بلکل میچ کھاتی ہے اگر آپ کو میری کہاوت اس ویڈیو سے میچ کھاتی بھی لگتی ہے تو مجھے کمنٹ باکس پہ جرور ریپلائی کیجئے میرا بھارت مہان سو میں سے 99 بیمان اگر اس ویڈیو کو جواب پورا دیکھیں گے تو آپ جرور کہیں گے کہ یہ کہاوت سچ میں آج کی جمانے میں لاغو کرتی ہے دلی کا دردنا کیس نربیہ کیس کے بعد سے جو اس دیش کی جو حالت ہوتی جاری ہے جس کا جمعیدار ہمارے دیش کا یہ لچیلا قانون ہے جس کے پاس بیٹی ہوتی ہے جس کے پاس ماں ہوتی ہے جس کے پاس بہن ہوتی ہے جس کے پاس پریبار ہوتا ہے وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے نربیہ کیس کو بھی سولف کرتے کرتے اتنا وقت لگا سوچنا پڑا انہیں کی کہ مجرموں کے ساتھ کیا کیا جائے اسے سجا دی جائے کی نہیں دی جائے ایسے سے کیس میں پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کو وکیل ہی نہیں دینا چاہیے تھا ڈائریکٹ پبلک کے ہاتھ سوپ دینے چاہیے تھے انہیں پتا چلنا چاہیے تھا کہ پبلکلی جب کسی کا تم کانڈ کرتے ہو تو اس کے پریبار والوں پر کیا بیٹی ہے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا جس کی وجہ سے آج کا دیش کے ہر آدمی ہر عورت کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہاں دیکھ رہا ہے کہیں نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اگر آپ آنت تک دیکھیں گے تو آپ کی بھی روح کانپ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں اور کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کا حال کانون نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہے اور اس ویڈیو کے وارل ہونے پر بھی کانون نے ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں لیا ہے تو یہ فیصلہ جنتہ کے آت میں چھوڑ دینا چاہیے تب ان آدمیوں کو پتا چلے گا کہ کسی عورت پہ نگاہ ماننے سے پہلے جرور یاد رکھیں کہ یہ دیش عورتوں کا دیش ہے اس دیش کو ہندی میں بولا جاتا ہے بھارت ماتا تب جا کے انگریجی میں بنا ہی انڈیا جس دیش کا نام ہندو میں بھارت ماتا سے لیا جاتا ہے اور وہاں پر ہی ماتاؤں کا بیٹیوں کا اتنا گندی طریقے سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ایسے دیش میں آدمیوں کا رہنا ناممکن ہے انہیں تو پھر ایسے جو بھار وہاں بھیس دینا چاہیے کیونکہ وہاں پر اگر کسی کی بہو بیٹی پہ آنکھ اٹھائی جاتی ہے تو وہاں پر کیس کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر اگرات پبلیکلی ڈیل کیا جاتا ہے باقی آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے اور جو میں نے بات کہی ہے میرا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے مجھے کمنٹ باکس پہ جلور ریپلائی کیجئے کیونکہ ہمارا دیش اب وہ دیش نہیں رہا ہے جو دیش پہلے کبھی ہوا کرتا تھا تو اس ویڈیو کو میں آپ کانٹینیو کر رہی ہوں اور آپ اس ویڈیو کو جرہ دیکھئے اور دیکھئے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے ساتھ کتنا جل رہا ہے ہمارا دیش مانیپور کا جو یہ اتنا بھیاو ہے ہوریفک ویڈیو جس کو نامیں شیئر کر سکتی ہوں مانیپور میں ہو کیا رہا ہے دیش کے پردھاندری کو کوئی چنتہ ہے جو ڈبل انجن کی سرکار آپ لوگ کرتے پھرتے ہیں سمیتی ایرانی جو کی ویمن ان چائلڈ ڈیویلپمنٹ منسٹر ہے کیا ان کو کچھ سدھ ہے آج تک سر آل پارٹی میٹنگ کنوین نہیں ہوئی چاہے ہم ہو یا سیتا را میچوری جی ہو سب نے کہا ہے بلائیے میٹنگ ہم ایک سور میں بولیں گے کہ اگر بچی کا بلاتکار کرتے ہو تو اس دیش میں سزائے موت ہوگی ہاں میں جانتی ہوں کہ ہمارے کورٹ چوکٹاپ ہیں کہ آج 13 ججز پر ملین کی جگہ 50 ججز پر ملین کی ضرورت ہے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج فورینزک لیبز کے لیے ہم نے 2012-13 میں ماتر 11 کروڑ کا ہی آرثک آونٹن کیا ہے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سٹیٹ گورنمنٹس نے بار بار کہا ہے کہ ہم پاسٹ ٹریک کورٹ ہر زلے میں چلانا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی آرثک سہائتہ کے لیے ہم سب نے مل کر کیندر کی مادھیم سے کتنی سہائتہ بھیجی ہے یہ کتنے پرشنے ہیں جن کے اوپر چرچہ کی ضرورت ہے ساتھ ہی اس amendment کی ضرورت ہے جو یہ خوف کم سے کم یہ سندیش کم سے کم دے پورے دیش کو کہ اگر ایک پانچ سال کی بچی کا بلاتکار ہوتا ہے تو چپ چاپ بیٹ کر یہ ہاؤس تماشا نہیں دیکھے گا سر اگر اگلے چوبیس گھنٹے تک آپ all party meeting نہیں بھولاتے ہیں تو پھر your stand that you are aggrieved you are pained not only as a parent but as the home minister of india sir will stand exposed today as not only a member of parliament forget that as a mother I appeal to you please call for that meeting so that the indian smriti rani جو کی women and child development minister کیا ان کو کچھ سدھ ہے national commission for women کو کوئی سدھ ہے اور جو وہ tribal women ہے اس لیے national commission for scst do you have any kind of knowledge i am sure you have it لیکن آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے ہیں اور دیش کو دنیا کو گودھی میڈیا بتانا نہیں چاہتا ہے اور تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ویڈیوز باہر نہیں چاہتے آپ سوال پوچھنا چاہتے کہ EU جیسے لوگوں کو ہماری internal matter میں کیوں بولنا پڑ رہا ہے کیوں resolution پاس کرنا پڑ رہا ہے بکوز اپ دس بکوز یور نوٹ ڈوئنگ اینیتھ انٹرنل میٹر کہہ کے آپ ایک ایسے میٹر کو انٹرنلی بھی ریزاروڈ نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرتے دو کوکی ویمن دو کوکی مہیلائیں کتنی بری طرح سے ان کو نروستر کر کے ان کو مولیسٹ کرتے ہوئے ویڈیو بنایا ستائیس سیکنڈ کا ویڈیو جو میں شیر تک نہیں کر سکتی آپ لوگوں کے سامنے اور پلیز آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کسی کو شیر مت کرنا لیکن اس ویڈیو میں جو دکھایا گیا ہے وہ اندر تک آتما کو اگر نہ چیز دینا تو اپنے آپ کو انسان کہنا بند کر دیجئے گا کون کس گھٹ کا ہے کون کس ٹرائب کا ہے کون کیا ہے اس سب چیز اگر آپ بس چھوڑ دیں ہل کسی بھی انسانیت ہونا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اندر تک آپ کو غصہ آئے گا شرم آئے گی کہ ہمارے دیش میں ہمارے دیش کے ایک راجے میں ہو رہا ہے اور ہم اسے ہونے دے رہے ہیں so sorry منیپور we've all failed you مئی سے لے کے اب تک منیپور میں ہنسا لگاتار چل رہی اور اب ہنسا کا لیول یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم اپنی مہیلاؤں کے ساتھ ہمارے دیش میں ہمارے ہی راجے میں ہمارے ہی لوگ ایک دوسرے کی مہیلاؤں کے ساتھ اس طرح کے برطاف کریں گے اس ویڈیو میں جو دکھایا گیا ہے 27 سیکنڈ کے ویڈیو میں مہیلائیں نرواستر ہیں دو مہیلائیں وہ کوکی مہیلائیں ہیں اور ان کو ایک پوری آدمیوں کی بھیڑ نے ان کو گھیڑ رکھا ہے اور ان کو لیتے ہوئے جا رہے ہیں وہ بیچاری رو رہی ہیں چلا رہی ہیں اور ان کو اتنے گندے طریقے سے ان کے پرائیوٹ پارٹس پر ٹچ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ تو ایف آئی آر میں کیونکہ گینگ ریپ کا ذکر ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ گینگ ریپ یہ پوری بھیڑ نے اس میں سے کن کن نے کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کھیت میں ان کو لے کر گئے اس کے بعد ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور آپ کو پتا ہے یہ شخص ذرا اس کی تصویر دیکھئے اس نے یہ ویڈیو بنایا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے سب لوگ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس شخص نے فیک نیوز پھیلائی تھی جس کے بعد اس طرح کا ایک ٹرگر کوکی مہلاؤں کے خلاف اتیع چار کے روپ پر دیکھنے کو ملا ہے اس نے فیک نیوز پھیلائی تھی جبکہ پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے ایسے کوئی انسیڈنٹ کسی میتی مہیلہ کے ساتھ نہیں ہوا لیکن اس نے یہ فیک نیوز پھیلائی کہ میتی مہیلاؤں کے ساتھ کوکی مرد جو ہیں کوکی آدمی ان کے ساتھ سیکشوال اسولٹ ان کے اوپر کر رہے ہیں غلط خبر تھی اور اس خبر کو پھیلائی ریاکشن کے طور پر یہ ساری چیزہ دیکھنے کو ملی can ایسے 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 ملی تکیل ملشکل ایسے میرے لیے شب دھوند نا مشکل ہو رہا ہے کہ میں آخر آپ کو کیسے بتاؤں کی کیا ہو ان مہیلاؤں کے ساتھ وہ مہیلہ ہے کیسے اس لئے ایسے چیزوں پہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے لئے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا وشہ ہے جس پہ بات کرنا ضروری بھی ہے آپ کو بتاتیوں بھی دیکھیں میں نے انڈین ایکسپرس کی ابھی میں نے خبر دیکھی آئیے یہ انڈین ایکسپرس نے خبر چھاپی ہے ومن پر اید نیکید ان منیپور وہ فورسیب لی تیکن اوہیے فرم پولیس کسٹیڈی بائی موب مطلب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سامنے پولیس کھڑی ہوئی تھی پولیس کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا اور منیپور پولیس دیکھتی رہی آدھے تو کانفیدنٹھے کہ yes there is going to be no national media covering this whole منیپور crisis yes there are going to be no voices raising this issue yes there are going to be no ministers even raising this issue none of these people in the government because this is a double engine government nobody is going to utter a single word against what's happening with the people there so confident right منیپور پولیس کتنے کانفیدنٹ ہے آپ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا رہا آپ سے چھین کر آپ سے مطلب آپ پولیس کے ساتھ کسی مہیلا کو پروٹیکٹیڈ فیل ہونا چاہیے ان کے وہاں سے کھینچ کر وہ بھیڑ ان مہیلاوں کو لے کر چلی گئی اور پولیس کھڑے ہوکے تماشا دیکھتی رہی آپ کتنے لوگوں کے اوپر F.I.R کریں گے unknown people کے اوپر آپ نے F.I.R دج کلی اپنے اوپر کریں گے you are the ones who have let this happen to them and being sexually assaulted began doing the rounds on Wednesday bringing to light an incident which took place in Manipur more than two months ago a senior police official confirmed that the incident had taken place on May 4th in Thubal district and that a zero F.I.R had been registered in the matter on May 18th in Kangpok P district however while the F.I.R on charges including abduction gang rape and murder against unknown armed miscreants was registered two months ago there have been not made any arrests so far کیا کر رہی ہے Manipur police video میں لوگ ساف دکھائی دے رہے ہیں unknown miscreant ابھی تک دو مہینے سے آپ کے لئے unknown ہیں وہ لوگ ابھی تک آپ ان کو پہچان نہیں پا رہے the two women one in her 20s and the other in her 40s are from the Kuki Zomi dominated hill district of Kangpokpi in the video they can be seen being made to walk naked down a road and towards a field by a mob of men some of the men can be seen dragging the two women towards a field and forcibly groping them yes this is exactly what I saw in that video and it's difficult for me to even speak about it to you right now while the incident had taken place in the methi dominated valley district of Thubal the victims later filed a complaint at a police station in Kangpokpi district where a 0 FI was registered and the case forwarded to the police station concerned in Thubal according to their complaint while the video shows only two women there was another woman in her 50s who was also forced to take off her clothes by the mob and on her force kiya ki wopne kapde utare aur ye bhi khaber mein saamne aya ki unko ye dhamki di gai thi ki apne kapde utarou varnah tumhye jan se maar denge un mahi lao ke pas koji aur vikalp nai tha apne sub dignity apne sab kuch chhold kar bula kar aankh band karke unko us waakt us darinda bheel ke saamne us ko laga ki apne jan bachane ke liya apne kapde utar na ak rifles slr insas and 0.303 rifles entered their village and began looting and burning it on may 4th afternoon a day after violence had erupted in the state on may 3rd ap sochi kis tarha ke hathiyar maha par lekar yye pure sab log ghoom raya kya ho ra hogga maha par is wakt logon ke sat they said that they were later rescued by the police and were being taken to the police station but was stopped on the way by a mob and seized from police custody around two kilometers away from the police station 2 km they stated that the youngest woman's father was killed on the spot and that all three women were physically forced to remove their clothes and were stripped naked in front of the mob after which they alleged that the youngest was raped in front of the others they also alleged that her brother was killed when trying to help her that is that the most young old young 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 In a press note in the evening, Manipur Superintendent of Police K. Megh Chandra Singh said, As regard to the viral videos of two women paraded naked by unknown armed miscreants on May 4, a case of abduction, gang rape and murder etc. was registered at Thubal District against unknown armed miscreants and the investigation has been started. The state police is making all-out effort to arrest the culprits at the earliest. How earliest? 2 مہینے ہو چکے آپ کو. Video تو اب سامنے آیا ہے. اب آپ پہ پریشر بن رہا ہے. ابھی تک آپ کے لئے وہ miscreants unknown ہیں. ابھی تک جو F.I.I.R. register ہے آپ کی unknown کے خلاف ہے. ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا, کوئی arrest نہیں ہوا. یہاں تک یہ شخص جس کی وجہ سے, جس کی insightful باتیں اور fake news peddling کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس کا تو چہرہ بھی آپ کے سامنے. اس کے against کب آپ کاروائی کر رہے ہیں? اپنے ان پولیس والوں کے against آپ کب کاروائی کر رہے ہیں? جن کے سامنے, جن کی custody سے ان مہیلاؤں کو لے کر چلے گئے. سامنے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. میری تو جن کے پاس اگر غلطی سے وہ ویڈیو آئے بھی پلیس اس کو فورڈ مت کیجئے گا. شیئر مت کیجئے. it's also about the dignity of those women جس نے بھی اس ویڈیو کو سب سے پہلی بار رکھا سوشل میڈیا پر جہاں سے بھی آیا. they have not even blurred the faces of these women. سوچیں وہ بھی وہاں پر relief camp میں ہیں. لیکن زندگی بھر کے لئے وہ کیا trauma رہنے والا ہے ان کے اوپر. جو ان کے ساتھ ہوا وہ تو الگ ہی. تس ان کا چہرہ لوگوں نے دیکھا ہے. you will never understand what effect it really has on the victim. so the least that we can do right now is at least not share those videos. اتنی respect اگر ہم لوگ شاہد دینے کی کوشش کریں. talk about it yes do talk about it جس سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ جاننا بہت ضرور ہے کہ منیپور میں یہ ہو رہا ہے یہ تو ایک ویڈیو اس طرح کا brutal سامنے آیا تو ابھی سب لوگ جاگ رہے ہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے منیپور میں and all we are doing is that جب ہم کو ہم سے سوال پوچھا جاتے تو ہم internal matter کہہ کے سب لوگ شانت ہو جاتے ہیں دیش کی جو women and child development minister ہیں سمیتی رانی ان کے پاس بہت time ہے ایک اپوزیشن لیڈر کے ان کو ٹویٹر پہ جا کے ٹرول کرنا ان کو ڈائناسٹ بولانا پورے ٹائم ان کے صرف ایک ہی ان کو صرف منترالے راہل گاندی کے نام کا دے دینا چاہیے بس وہ راہل گاندی دن بھر راہل گاندی کے پیچھے پڑی رہے ہیں کیوں آپ یہ فالتو میں آپ لوگ ہمارا ٹیکس کا پیسہ برباد کر رہے ہیں ایسے ایسے منتری بنا کے یا پھر ایسے منترالیوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا کے جو کی ایک شب دیا پر ایک کچھ کام نہیں کریں گے ان لوگوں پر ایسے ہی جب سیچویشن سامنے آئیں گی کیوں آپ نے ایسے ناشنل کمیشن فور ویمن بنا کے رکھا ہے ہمارے پیسوں سے ہے اور اس میں ریکھا شرما جیسے لوگوں کو بٹھا رہا ہے جو کچھ نہیں کسی کام کی نہیں ہے کیوں یہ سب آپ لوگوں نے ناشنل کمیشن فور سب چیزیں بنا رکھے جب آپ لوگ کو بہت سوچ سمجھ کے اس پر کاروائی کرنی پڑتی ہے کہ اچھا منیپور میں ہو رہا ہے بی جے پی کی سٹیٹ ہے ہر چیز تو پارٹی دیکھ کر کرتے ہیں آپ لوگ پیسہ لیکن آپ لوگ ہم سب لوگوں سے لے لیتا ہے جو آپ کا ووٹر نابی ہوگا ہم سب پیسہ دیتے ہیں نا ٹیکس میں یہ سارے کے سارے آپ کے منترالے چلتے ہیں یہ سارے آپ کے ویباق چلتے ہیں ہم لوگوں کے پیسے سے چلتے ہیں جاگ جائیے آپ سب لوگ پلیز سب لوگ کسی بھی پارٹی کے غلام بننا آپ لوگ بند کر دیجئے نورٹھیسٹ نورٹھیسٹ ہمارا ہے ہمارا ہے سارے چیزیں کرنی ہے لیکن جب وہاں کے لوگوں کے ساتھ کچھ ہوگا تو اس ٹیم پر سب بھول جائیں گے سب کیونکہ اپنے ایک لیڈر کی سائیکو فینسی میں ایک پارٹی کی سائیکو فینسی میں آپ لوگ جی رہے ہیں بند کیجئے یہ سب سوال تو پوچھنا شروع کیجئے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی دو مہینے سے سن رہے ہیں ہم لوگ جولائی بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے مئی سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لگاتار مانیپور پہ ہم بات کیے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو رہی ہے مانیپور پہ لیکن ہم ہمارے دیش میں بات نہیں ہوگی مانیپور پہ کیوں بھئی اور پھر نوائیڈا چینلز چلائیں گے گوڈی میڈیا کہہ دیا ہم کو تو گوڈی ہو سرکار بھی بات نہیں کر رہی ہے اس پہ تم بھی بات نہیں کر رہے ہو جو سرکار نہیں کرتی وہ تم بھی نہیں کرتے تو کیا بولائیں پھر اور